سامنے لوٹش تلے سب کو نمستے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی میں آئی ہوں تنزین چوکی کی سکول میں کیونکہ اس کا سکول کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکا تھا میلے کے بیچ میں تو پھر میں ابھی آئی اور اس کا ایڈمیشن کرانے کے لیے ابھی بیٹھے ہوں میڈم کے سامنے اور یہ سامنے والا بھی ایک اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے آئی تھی تو میں بھی فرانٹ میں بیٹھے ہی تھی ایڈمیشن اب ہمارا ہو چکا ہے اور ہم سکول سے باہر نکل کے آگے ہیں اور سکول کے باہر ایسے ایسے لگو گا تھا سبجیاں اس کو بولتے کیوں اس سبجی کا نام ہے تو میں ایسے باہر کا دکھا رہی تھی کیونکہ من نہیں کر رہا تھا کچھ بھی بات کرنے کا کچھ بھی نا اور اتنے دن سے ایسی کچھ انزائیٹی میں تھی اور بس اپنا ہیدھر ادھر کے دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ چلو کام تو کام ہے ہمیں کسی بھی حالت میں ہمیں کام تو کر نہیں ہے اور یہ اس کو سکول ہے اور یہ سکول کا واتاوران سائٹ کا گاؤں کے سائٹ سائٹ جیسے جاتے ہیں نا راستہ ہے ان کا سکول کا راستہ ہے یہ اور یہاں پہ ایسے برکش وغیرہ ہے کلے کا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ ہے شگون تینچو کی جو کتاب مل چکا ہے اس کو سکول کی طرف سے تو یہاں پہ مجھے یہ دکھا ایک کھانے کا ہوتا ہے بیر تو نہیں ہے پر اس کا نام کچھ ہو رہی ہے جو کالا کالا سا جو پک گیا تھا تو میں وہ دکھا رہی تھی جو تینچو کی کو پتہ نہیں تھا کی یہ کیا چیز ہوتے ہیں پر یہ کھانے کا چیز ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں جو پیٹ کے لیے بھی ٹھیک ہوتے ہیں یہ اب پھرانے لوگ بھولتے ہیں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اسی پہ نربھرک ہوتے ہیں جو دوائی بغیرہ نہیں کھاتے زیادہ تو میں یہ دکھا رہی تھی کہ یہ ہوتے ہیں چکے بول رہی تھی کی کیا جنگلی کیا کھا رہی ہے اور میں نے اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لئے دیا تھا اس کا ریاکشن دیکھنا میں نے بلو یہ مٹھا ہوتا ہے پکا ہوتا نا مٹھا ہوتا ہے اور کچھا چا ہوتا نا وہ کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے اور میں کھا کر دکھا رہی تھی کیونکہ میں نے مو میں پہلے میں نے وہ ڈالا ہوتا تھا چھانے ڈالا ہوتا تھا میں نے گھر سے چھانے ڈال کے آئی تھی تو میں وہ ایسے وہ میں دکھا رہی تھی آپ لوگ کی چھانے میرا مو میں ہے بول کے اور یہاں دکھا رہی ہوں جو میں کھا رہی تھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی تو مجھے یہ ایسے ہریالی جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں تینچوکی کی سکول سے گلی ہوتا ہے گلی گلی سے نکلنا ہوتا ہے وہاں سے ہم اب نکل رہے ہیں اور رستے میں دیکھ رہی ہوں کی کیا 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 لگا ہے کیا لوگوں نے کیا کیا لگایا ہیں اور ایسے ہی ملت دیکھتے دیکھتے کیونکہ اچھا لگ رہا تھا کہ ہرا ہرا گھاس جو تھا نا کیونکہ انزائٹی کے کارن سے نا نرات کو سو پا رہے اور صبح تو ٹائم پر اٹھنا ہی ہوتا ہے ہمیں اپنے کام تو کرنا ہی ہے اور یہی اور جب تک دلائلہ مجھے کو نیائی نیم ملے گا تب تو ہمیں چین بھی نہیں آتا نا اور بس نہ چین ہے نہ نیند ہے بس اب ان کو ہی دیکھ رہی ہوں جانور کو بار گھاس کیسے لگے ہیں ان کو ہی دیکھ رہی ہوں اور من تو ضرور بھی نہیں تھا بات بوت کرنے کا بس یہ بکری جو تینچو کی بڑے چھیڑ رہی تھی اس کو تو یہ بکری بھی جواب دے رہی تھی تو میں نے ملا چلو انہیں کو ہی دیکھ کے تھوڑا اپنا من کو تسلی کر لیتے ہیں اور بچے کو سکول تو بھیج نہیں ہے تو ایڈمیشن تو جانا ہی ہے اور جہاں ہمیں جانا ہے وہ تو جانا ہی ہے جب ہمارا کام ہے تو ہمیں کرنا ہی ہے چاہے ہمارا من ہو چاہے نہیں ہو اس لئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہم کیا کر رہے ہیں کہاں گئے ہیں وہ ہمیں دکھانا تھا بس یہ میرے کو یہ فول اتنا گچھا گچھا سا لگا تھا تو میرے کو بڑا سندر سا لگا اور تینچو کی میرے کو ڈانٹ رہی تھی کہ بھلا لوگوں کے گھر میں کیمرا کیوں لگا رہی ہو پر میں لوگ کے گھر میں نہیں لگایا تھا میں نے صرف پھول کو اوپر ہی لگایا تھا میں نے اور یہ بڑھے ایسی بات کر رہی تھی میرے ساتھ کی گچھا مجھے پھول دیکھ کے بڑے اچھا لگ رہا تھا تو میں بس پھول کو ہی زیادہ ہی ہے پتہ نہیں کیا میں ایسے دل کر رہا تھا نا کی بس ان سب پھول کو نا میں پرم پچھے دلائیل آمہ جی کو چڑھانے کا ایسا کچھ بڑے مند کر رہا تھا میرا نا کچھ ایسا دل تو ایسے کر رہا تھا کہ چیک چیک کے روں میں پر کیا کریں ہمارے اب ہم سکول سے باہر کی سڑک کی طرف آ چکے ہیں اور ہم یہاں سے ہم پیدل جائیں گے اور یہاں مجھے پانی دیکھا تھا تو اچھا لگ رہا تھا ہم من کو سکون سا مل رہا تھا کہ باتنے کیوں کیونکہ دیکھو یہ جائے پانی بس انہی کو دیکھ دیکھ کے ایسا اپنے من کو بھیلاری تھی ایک اتنا چھوٹے بچے کسی کو تھگانے جیسے میں اپنے آپ کو ایسے ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو کچھ سمجھانے کی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھے ان کو دیکھ کے اور من میں یہی ایسے پہاڑوں کو دیکھ کے من میں ایسے لگ رہا تھا بس جلدی سے یہ جو ابھی وائرل ہو گیا سب کا من دکھا ہوا تھا تو اور ویڈیو میں بھی بہت دیکھ رہا ہوں من نیل کر کے بھی آنکھ وہیں چل جاتا ہے ویڈیو میں اب کیا ہو رہا ہوگا باہر بس اپنے ہاں پہ سوچ سوچ کی ایسے ہی چلی ہوئی تھی تو بس دیکھو یہ فول انہی کو دیکھ کے بس اور ہم پیدل جا رہے تھے آتے سمیں تو ہم نے گاڑی کر گیا تھی کیونکہ مجھے آج گیارہ بجے سے پہلے پہلے ایڈمیشن کرانا تھا اس کا کچھ ایسی میرے من میں تھا سو مجھے میں کر چکی تھی یہ جو ابھی ٹائم ہے جو کم سے کم دس دس بج کے بیس منٹ میں میں سکول سے نکل آئی تھی میں وہاں سے بس میں آپ نے آپ کو مجھے اندر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ ایسے عجیب سا دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرا من ایسے تھانا کچھ خراب سا دیکھ رہا تھا تو بس یہ مندر ہے شب جی کا اور میں اوپر بھی دیکھ رہی تھی کیا موسم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پورا راستے میں میں نے بات اپنے بیٹی سے بھی نہیں کی ہے جرزرہ کچھ کچھ ہوگا تب تو وہ ہی بات کی میں پورا راستہ موسم کیا چکچا پہ آگئی تھی رستے پہ اور تینچکی بھی بھول رہی تھی کیا کیوں نہیں بات کر رہی ہے کیا نہیں اب بچوں کو کیا سمجھانا کیا بھولنا ان کو بار بار ایک ایک چیز بولتے رہوں گے تو وہ بھی تو بور ہو جائیں گے میرا من نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے اس کے ساتھ بھی بات نہیں کی اور میں بس ایسے ایسے اس کے ساتھ بھی بھی کیے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور مجھے بات کرنے کے من نہیں ہے بات میں ایسی یہ بھی حیران تھی کہ بات کچھ نہیں کر رہی ہے اور ویڈیو بناتے بناتے چل رہی ہے لیکن منی ایسے دکھی سا ہو چکے ہیں نا ہمارا ہم سب کا اور میں یہ کل بھی میں نے لولس پیتی کا وغیرہ کب ویڈیو دیکھا تب بھی ریلی وغیرہ دیکھا تب بھی میرا من ایسے ہو گیا تھا کہ بتانے کیا بھوان کریں اب یہ جلد سے جلد ہو جائے اور میں نے کل دلال احمد جی کے بھی بات سنا تھا جو انٹرویو جیسے میں دلالا مجھے بول رہا تھا نا یہ فول ایسے دل کر رہا تھا کہ یہ فول کا پورا کمالا بنا کے میں گھومبا میں پر میرا فول نہیں تھا یہ کسی اور راستے کسی کا تھا سو میں نہیں کیا تھا اور تینچکی کی میں نے بولا تھا کہ مت توڑنا تو وہ میرے پیٹھ کی پیچھے وہ ایک فول توڑ کے آگئے تھے مجھے فول توڑنا اچھا نہیں لگتا بس ہاں فول کو دیکھنا ایسے فول سب دیکھنا اور ادھر ادھر کبھی فول تو سب ہی کو پسند ہے کس کو پسند نہیں ہوگا فول اور بچے سب کو پسند ہوتے ہیں ایک جیسی ہوتے ہیں اس لیے بس میں دیکھ رہی تھی ان کو اور اوپر سے تھوڑا تھوڑا بارس بھی تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا تھا تو ہم یہاں سے بس لے کے ہم نے پہنچانا تھا اور یہاں پہ ایک ٹیلر کے دکان تھا سو میں دیکھ رہی تھی سب اپنے اپنے کام میں مستے ہیں اور میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اندر سے سن تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باہر بھی سب ایسی ہیں سن جیسے میں تین چکی بھولی تھی کہ مجھے یہ کریم رول کھانا ہے تو اس کو پیسے دیا کریم رول لینے کہ یہ آپ کو دیکھی رہا ہے کریم رول کے دکان بیکری دکان کے باہر ہیں تو بیکری والا ہی بتان نہیں ہے ایسا کچھ اب وہ لے رہی گی کیا ہے ایسا میں اپنے ہی دھیان پہ تھی بتان نہیں پر ویڈیو میں نے کیامرہ آن کر کے رکھا پر میرا اپنا دھیان کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا دنیا ہی سنسان ہوگئے ہیں من عجیب سہی ہوگئے ہیں پر بچے تو بچے ہیں ان کو کیا پتہ چلتا ہے کی باہر کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے پر ان کے خوشی کے لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہسنا کھلنا پرتانہ میں بھی ہی ہے اور جب ہم دونوں ایک ایک کریم رول لیے یہ تو ہم جاتا رہا ہے ریسٹورن میں ایسی چھوٹا موٹر ریسٹورن میں گوز جاتے ہیں کھا لیتے ہیں ساتھ میں اور میں سوچا آج کریم رول کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں کیونکہ من نہیں تھا اب دکان میں جاؤں تو پھر ریسٹورن والا کے ساتھ بھی بات کرنا پڑنا تا پھر چلو جتنا بھی ہو بچے کے لیے کرنا پڑتا ہمیں بس وہ ہی کھاتے کھاتے رسٹے میں جا رہی ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ کو بھی دکھا رہی تھی کہ ہاں بہیں ہم بہت خوش ہیں پھر اندر من سے ایسے ہیں کہ من بلکل ٹوٹ پھوٹ سا گیا نہیں ہوتا ہے ایسے لگ رہے ہیں پر کوئی نہیں جب رات ہوا ہے تو صبح پہ ہوں گے وہی دل میں آشا لے کے چلتے رہے رستے پہ اور یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ بارش سڑک پہ بارش ہو رہی ہے بول کے دکھا رہے تھے اور یہاں ایک پیٹ کا شاپ ہے یہاں پر جو مجھے اور تینچوکی کو اتنا پسند آیا ہے کہ بس ہم لے لیے اس کو اور سب سے پہلے تو بچت میں نہیں تھا نہیں تو ہم نے لے لینا تھا اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ پوچھنا تھا دکانوالوں کو کتنے کائے یہ کتا جب یہ کتا دیکھا ہم نے اتنا کیوٹ سا تھا کہ سفید اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ من اس کو دیکھ کے اور رونے کا ایسے من ایسے ہو رہا تھا کیونکہ جب ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو یہ کتا اتنا یہاں رونے لگا کہ حد ہو گئے تھا بس ہم وہاں سے گھر کو آ رہے تھے تو یہاں سبجی کے دکان تھا تو ہم سبجی گھر کے لیے سبجی لے لیتی ہوں سوچا میں یہ ٹماٹر لے رہے تھیں ویڈیو تین دن چھوکی نے بنا رہے ہیں وہ چھانٹ کے دیکھ رہی ہوں کی بھی ٹماٹر ساپ کیونکہ پیسے دینا ہوتا ایک بھی خراب نکلے تو پھر اس کے باد میں نے بھندی لیا بھندی کے بعد میں نے فراسپن لیا کیونکہ کل سے اب شہون کا سکول سٹارٹ ہے تو پھر ٹیفین میں ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیئے ہوتا ہے ویسے تو ہم گھر میں بناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک ٹائم ٹو ٹائم چلک ہوتا ہے اگر وہ ٹائم ٹو ٹے نہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں رسک نہیں لے سکتے ہیں چاہے جیسے بے ہو بچے کی ڈیفن میں کچھ اچھا ہی جانا چاہے اس لئے سبجی بینڈی لیا بینڈی کیونکہ سبجی بچوں کو پسند ہے اور بینڈی چالوس روپے کا ادھا گلو تھا مطلب اسی روپے گلو اور فراس میں لیا میں نے ادھا گلو فراس میں لیا ایک کلو ٹوماٹر لیے اور یہاں پہ ہم بس تولنے کے لئے ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بس اب ہم یہاں سے گھر جا رہے ہیں اور تھوڑا سا میں اپنے سج لیتی ہوں میں نے والا آپ لوگوں کو اچھا دکھنے کے لئے اور بابا آئے سب کو اور ہاں کتاب میں گھر میں دکھایا ہے یہ کتابیں ہیں اس کا جو سکول سے ملا ہوا ہے کوپی اور ٹیکس بک دونوں ملا ہے یہ میں کوپی آپ کو دکھا رہی ہوں کوپی مطلب بکس اور یہ ڈائیری ہے یہ سکول کی ڈائیری ہے اور یہ تو کوپی یہ نہیں یہ میتہمیٹکس کا یہ بھی سکول سے ملا تھا جو میں نے پورا ٹوٹل پیسے دیئے تھا نا اسے میں ہی انکلوڈڈ سب کچھ سکول سے ملا ہمیں یہ کچھ کتابیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ آج یہ لینے کے تھے ہم لوگوں ایڈویشن بھی کرایا اور بکس بغیر بھی ساتھ میں لے کے آگے تھے اب اس کو کبر چڑھانا ہے اچھے طرح سے بس یہیں تک ہے تھینکیو سب کو اور یہ مت سوچنا کہ میں نے ویڈیو اپنا رہی ہوں اس لئے کہ یہ تو ہمارا کام ہے تھینکیو سو مچ چھرنگ